بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسٹی آج ہم بہت ہی تیسٹی تیسٹی دودھ کو مزید تیسٹی بنائیں گے دودھ کو کیلشیم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ مانا جاتا ہے بچوں کو تو دھیر سارا دودھ پینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جوانوں اور بوروں کو بھی دن میں ایک گلاس تو ضرور ہی لینا چاہیے نئی تو کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اگر آپ کو سیمپل دودھ اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ اس میں کچھ ایسے اجزہ شامل کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مزید ہیلدی ہو جائے گا اور مزید تیسٹی ہو جائے گا آج کل تو نہ صرف بھوڑے بلکہ جوان بھی جسم میں درد کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں آج جو دودھ ہم بنانے جا رہے ہیں اسے اگر آپ ایک ہفتہ مسلسل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے گی تو چلیں اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی ریسیپی سٹارٹ کریں یہاں پہ پین میں ہم دو گلاس دودھ ایٹ کریں گے آپ نے جتنی کونٹیٹی میں بھی دودھ بنانا ہے آپ اتنا ہی لے سکتے ہیں دودھ یہ آوریڈی بوائل ہے اگر آپ ایسا دودھ لے رہے ہیں جو کہ کچھا ہے تو آپ نے اسے اچھی طرح سے پہلے بوائل کر لینا ہے اگر آپ کے گھر میں ایک کھلا دودھ آتا ہے تو آپ پریفر کریں گا یہ گーい دودھ لیں کیونکہ یہ بینس دودھ کی نصفت زیادہ سونف جگر کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو حازمی کی شکایت یا گیس ٹربر رہتا ہے تو یہ اس شکایت کو بھی انشاءاللہ دور کرے گا خاص کر پڑھنے والے بچوں کو اگر آپ سونف کا استعمال کرواتے ہیں تو دماغی کمزوری کے ساتھ ساتھ نظر کی کمزوری بھی دور ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا لے کے میں نے اسے اچھی طرح سے چھیل لیا ہے اور اسے اس طرح سے بہت ہی پتلے پتلے سلائسیز میں کاٹ لیا ہے ادرک کو نیچرل انٹیبائٹک مانا جاتا ہے بہت سے لوگ ادرک کی چائے بہت شوک سے پیتے ہیں لیکن اگر آپ چائے استعمال کرتے ہیں تو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو اگر آپ دودھ میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے اب یہاں پہ میں نے لیا ہے دوچ امچ میوے والا گور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ دیسی شکر یا سادہ جو گور ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پریفر یہی کروں گی میں کہ آپ نے سوید چینی کی بجائے اس میں گور ہی استعمال کرنا ہے ورنہ آپ اسے چھانے کے بعد اس میں شہد بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب بہت ہی مفید اور کارامت چیز ہے یہ الائچی الائچی کو میں نے کھول کے اس میں ایڈ کیا ہے دو عدد الائچی لیے میں نے الائچی سے نہ صرف اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا بلکہ اس میں بہت اچھی سی خوشبو بھی اٹنے لگے گی الائچی کو دل کے امراض کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ موسر ریلیٹڈ جتنے بھی امراض ہیں اس میں الائچی بہت ہی کارامت ثابت ہوتی ہے اب صرف ایک چیز اس میں باقی ہے جو کہ ہم بالکل آخر میں ایڈ کریں گے اب چولے کی آنچ کو ہم نے دربیانہ ہی رکھنا ہے اور اسے اس طرح سے پینٹ پینٹ کے اس میں دو سے تین عبال آنے دینے ہیں اگر آپ بہت چھوٹے بچوں کو یہ دودھ دے رہے ہیں تو آپ نے اس میں ادرک کی قوانٹی کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے کیونکہ ادرک کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے جو بچے تھوڑا مشکل سے برداشت کر پاتے ہیں بڑے تو اسے بہت چوک سے پی لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کا کلر الحمدللہ ابھی سے ہی بہت خوبصورت ہو چکا ہے دودھ میں دو سے تین عبال آ چکے ہیں اب چولے کی آنچ کو ہم نے انتہائی سلو کر دینا ہے اور اس میں ایڈ کرنی ہے چھٹکی بھر حلدی جی بالکل یہ پیسی ہوئی حلدی ہے اور جسٹ ایک چھٹکی ہی اس میں کافی ہوگی حلدی کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور چولے کی آنچ کو بند کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اسے کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے دم پر رکھنا ہے دم پر رکھنا اس کا بہت ضروری ہے تاکہ حلدی کا اس میں اچھی طرح سے اثر آسکے حلدی کو بھی نیچرل انٹی بیٹک مانا جاتا ہے اور یہ جسم کے اندرونی زخموں کو بھرنے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے اسے چھان لینا ہے اگر آپ رات کو سوتے ہوئے ایک گلاس اس کا پیتے ہیں اور ایک ہفتہ مسلسل استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ جسم کے جتنے بھی آپ کے دردوں کی مسائل ہیں وہ فوری حل ہو جائیں گے اللہ آپ سب کا دستخان سے جائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے اللہ ہم سب کے رزق میں کسرت برکت اور آسانی عطا فرمائے رکھے رکھے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی روڈ پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ